محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و ایال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند جیسا ہوگا بے حقی تفصیل سے ہم نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر آٹیسی ملازمین کی ہر تال چھے وے روز میں داقل آٹیسی نظم عباد کو چھے روز میں کروڑوں کا نقصان ملازمین کا مسائل کے حل کے لیے احتجاج ہج دو ہزار بیس کے لیے درخواست فارموں کی رسمیں اجرائی وہ خانہ پوری آزمین وہ آزمات ہج سوسائٹی کی قدمات سے استفادہ کرے ہج سوسائٹی ذمہ داران آٹیسی کی ہر تال کے پاس بس سٹینڈ ویران تو ریل ویسٹیشن پر مسافرین کا حزدام برقی کی بڑی لائن کے کاموں کے دوران بجلی گرنے سے تاروں میں برقی آگئی حاصل میں ایک کی موت دو زخمی بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی طرف آرمور آٹیسی یونین ملازمین کو ٹی یو ڈی بڈو جے آئی جے یونین کی تائب اور آرٹیسی ملازمین کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے حکومت اغنمات کرنے کا کیا مطالبہ امارو آرمور کو پیش کی تحریری یاداشت آرمور مستقر پر مارکٹ کمیٹی سے تحصیل دفتر تک آرٹیسی جے سی کی ریالی اس ریالی میں آرمور ڈیویزن کے آئی جے یو ڈی بڈو جے آئی جے یونین کے آرمور کمیٹ کا آئی جے یا لیتی حصیل دفتر پہنچی اور تحصیل دار کو ایک تحریری مکتوب حوالی کرتی وی حکومت تیلنگانا سی آرٹیسی ملازمین کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے اغدماد کرنے کا کور جو ر مطالبہ کیا موسیقی 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 کالونی کیمنیٹی حال کے مخابل وہ اطراف کی سی سی سڑکوں کے تعمیراتی کاموں کے لئے کارپوریٹر محمد عبدالغفور مقیم نے ان کی میاد میں فنڈ منظور کروانے تھی اور ان منظور شدہ فنڈ سے اب ان کے ڈیویزن میں سی سی سڑکوں کے تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے اور تقریبا ڈیویزن کے تمام ترقیاتی کام پائے تکمیل کو پہنچنے کا سابقہ کارپوریٹر نے اظہار کیا اور اور ایمائیم چیف اصددین ویسی اور اربن ایمیلے بگالہ سے فنڈ کے لئے منظوری پر اظہار تشکر کیا اسی طرح ڈیویزن کی عوام نے کارپوریٹر کی کارٹ کردگی اور انہیں سڑکوں و ڈرین کی تعمیرات سے سہولت پہنچانے پر کارپوریٹر کی ستائش کی اور اظہار تشکر کیا سی سی ڈرین اور سی سی کلوٹ مکمل کلیے گئے ہیں اور بعد از یہاں پر ڈیویزن نمبر تیس میں سی سی روڑوں کے کام جاری ہے انشاءاللہ یہاں پر تخریباً کچھ مہنوں میں انشاءاللہ ڈیویزن نمبر تیس نمبر جاتالنی میں سی سی روڑ کے کام عمل میں سی سی روڑ کے کام مکمل کلیے جائیں کالیش فرم اکیس پیکیج کے تحت منچیپا ریزروائر کے تعمیراتی کاموں کے لئے ارازی حاصل کی گئی لیکن ارازی مالکان کو تحال مویدی کی عدم ادائیگی کے سبب مشکلیں تعمیراتی کاموں کی آغاز پر گاؤں کی عوام کا احتجاج اور کاموں کو رکوا دیا جلد ماویزہ آدھا کرنے کا حکومت سے کیا مطالبہ کالیش فرم اکیس پیکیج کے تحت منچیپا ریزروائر کے تعمیری کاموں کے لئے منچیپا موزے کی عوام کی ارازی حاصل کی گئی اور اس ارازی کے کاموں کے آغاز سے خبل انہیں ماویزہ آدھا کرنے کا حکومت نے وعدہ کیا اور تحال انہیں کسی بھی طرح کا ماویزہ آدھا نہیں کیا گیا اور آج منچیپا کے جنگلاتی علاقے میں ریزروائر کے کاموں کے آغاز پر موزے کی عوام نے احتجاج کیا اور برہمی ظاہر کرتے ہوئے پہلے انہیں ماویزہ آدھا کرنے کا مطالبہ کیا اور ماویزہ کی آدھائیگی کے بعد تعمیریتی کاموں کے آغاز کا اظہار کیا اور کاموں کو رکوا دیا مطالبہ کیا میرے بھومی اید آئینا سرے پارش بھومی آئینا سرے ایرگیشن لانڈ آئینا سرے آسینمنٹ لانڈ آئینا سرے میرے انتہ ایتے کبزاولو ہونا رو دانی کی میمو لیککہ گٹی ڈببو لیچین تروا تا نے میرے اپڑوڑو پنی جا سٹرارٹ جے ستا ہمو اککہ چٹکےڑو مٹی گوڑا پکککو بویا من جے پیسی مہاکو درگا ماتا سیوالال مہاراج میدہ وٹیج مری پرمانہ جیج جیپی روما کو چھے روز سے جاری آٹی سی ملازمین کی ہر تال سے نظم آباد آٹی سی کو تین اشاری نو سفر کروڑ کا مالی نقصان کم آمدنی زائد خرج اس کی وجہ آٹی سی ملازمین کی ہر تال کے بعد چھے دن میں نظم آباد آٹی سی ریجن کو تین اشاری نو سفر کروڑ کا نقصان ہوا ہے اور یہ سلسلہ مزید جاری رہنے کا امکانی نقصان کے علاوہ پہنتالیس لاکھ روپیے ڈیزل کی ادائیگی خانگی ڈریور وہ کنڈیکٹر کی تنخواہ کی ادائیگی کا بوچ الگ سے ادا کرنا پڑ رہا ہے دسیرہ تہوار کے دوران ہر تال کے پہلے دنوں میں آٹی سی کو اسی لاکھ روپیے کی آمدنی ہو رہی تھی لیکن اچانک یہ گھڑ کر دستہ بیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے جس سے آٹی سی اداری کو ان اخراجات کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونے کے علاوہ روزانہ تین کروڑ سے زائد خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے آٹی سی اداری کے لیے ملازمین کی ہر تال تباکن ثابت ہو رہی ہے آٹی سی ریجن نظم آباد کے حدود میں روزانہ دو سو پندرہ بس چلائی جا رہی ہے لیکن اس سے آمدنی کم ہونے کے باس خساری میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت آٹی سی حرطال کے باس متابادل اغدامات کر رہی ہے جو ناکافی ثابت ہو رہی ہے زیرے زمین ستیاب میں اضافے سے ہی مستغمیل میں کشک سالی سے بچا جا سکتا ہے عوام کی شعور بیداری کے لیے جل شکتی عبیان پروگرام اہم ثابت ہوا جل شکتی عبیان ٹیم کے ارکان نرندرہ اجائی نے مورتار ویلیج کا پہلا دورہ کیا جل شکتی عبیان پروگرام کے تحت ملکگیر سطح پر کیے گئے اغدامات کے تحت زلہ نظم آباد کو اکیس و مخام حاصل ہوا ہے ملکگیر سطح پر چار سو پچاس اضلا میں جل شکتی عبیان پروگرام میں نظم آباد زلہ بھی شامل ہے جولائی سے سپتمبر تک زائد پانی استعمال کرنے والے موازات آرمور مورتار ویلپور مبکال 38 منڈلوں میں مختلف محکمہ جات کی کارت کردگی کے باس زیری زمین ستیاب میں اضافہ ہوا ہے 7.67 میٹرز زیری زمین پانی کی ستھی میں زائد اضافہ ہوا ہے انجزابی گڑھوں کا نظم ناکارہ بورویلز کو کارت کرد بنایا گیا فارم پاؤنڈز چھوٹی آبی وسائل کو بہتر بنانی کے علاوہ حریتہ حرم پروگرام کے تحت بڑے پیمانے پر پودوں کی شجرکاری کے بعد زیری زمین آبیستی میں بہت زائد اضافہ ہوا ہے مورتار ویلیج میں جل شکتی ابیان ٹیم کی ارکان نے مورتار آٹی سی بس سٹینڈ کے وارٹر ٹینگ گرام پنچائت کستوربہ گاندی سکول کا دورہ کیا اور ستائش کی اس موقع پر مورتار سرپچ دھرنی نائب سرپچ گنگارڈی سیکریٹری سجن وارٹ میمبر پر choisیاڈی سکول کی نائب سکول کا دورہ أنیب کا س czasu انط Langansịch پہل شکاری کچھد ہے موسیقی 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 نیو تار جویلرز خالیس 916 ہال مارک سے تیار کردہ جویلری کا واحد مرکز نیو تار جویلرز نزد ہیڈ پوسٹ آفیس اپوزٹ باڈی لائن جیم زیورات کی دنیا میں بیس سالہ تجربہ رکھنے والے ماہر جناب خسرو کی نگرانی میں نت نئے ڈیزائن کے زیورات اب آپ کے لئے موسیقی کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب رہی امدہ کوالیٹی نت نئے ڈیزائن ڈیزائن ایسا کہ آپ دار دیے بنا نہ رہ پائے موسیقی اربی وہ انٹرنائشنل ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند ہوگی موسیقی شادی بیعا وہ اپنی تقاریب کو چار چان لگائیے آج ہی تشریف لائیے نیو تاج جویلرز پر خصوصی سپیشل ڈسکاؤن ایک تولے پر پانچ سو روپیے کی چھوٹ فی تولہ چالی پر بیس روپیے کی چھوٹ یعنی کہ ایک تولہ تلائی زیور مارکٹ سے پانچ سو روپیے کم پر اور بناوٹ میں بھی پچاس فیصد کی چھوٹ زیورات کہیں بھی ایک گونچی کم سے فرخت کریں تو جلدی کریں آپ کی پسند ہماری ذمہ داری نیو تاج جویلر ہیڈ پوسٹ آفیس کے قریب باڈی لائن جیم کے سامنے آزم روڈ نظم اپاد فور نمبر 08462252786 9493959915 زیڈ پلس خلوش شہر بودن بستین کی چند میٹر کے فاصلے پر ایس بی آئی بینک کے بلکل خریب وسیو اریز کشادہ اور سہولتوں سے آراستہ امارت زیڈ پلس کرائے پر دی جا رہے ہیں لفٹ کی سہولت سلر پارکنگ جدید ترس کے ہال وہ دیگر اب اپنی تجارت کو چار شام لگائیے دواخنی کے لیے موضوع تو دیر نہ کریں واجبی کی رایا یا لیٹس پر حاصل کریں کسی بھی کورپیٹ ترس کی تجارت کے مفید وہ موضوع امارت زیڈ پلس خلوش نظم اپاد رابطہ کریں ڈبل لائن 89710528 9701732021 شہر نظم اپاد میں پہلی بار سٹینلس سٹیل کی دنیا میں ارفان سٹیل کی دھوک جی ہاں ارفان سٹیل کی دھوک وہ ڈبل دھماکہ 75 ہزار مالیات کا جہز کا مکمل سامان صرف 50 ہزار روپیے میں 50 ہزار مالیات کا مکمل جہز اب صرف 35 ہزار وہ بھی برینڈیٹ کو گیرنٹی کے ساتھ اب آسان قسطوں میں یعنی آپ روزانہ 100 روپی، ہفتے کے ہزار روپی یا پھر مہانہ 3000 روپی ادا کر سکتے ہیں یعنی 18 مہینے میں آسان قسطوں پر رخم جمع کریں اور جہز کا مکمل سامان گیرنٹی کے ساتھ حاصل کریں الیکٹرونک سامان پر دو سال اور سٹیل کے سامان پر ایک سال کی گیرنٹی خوران پاک کو جائے نماز ارفان سٹیل کی جانت سے بطور تحفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ دسیرہ وہ دیپا والی کا خاص آفر بھارتی گنگا کا پریشر کوکر پانچ سال گیرنٹی کے ساتھ پانچ لیٹر وہ تین لیٹر کے کوکر صرف 999 روپے میں تو ہے نہ ڈبل دھما کا جلدی کیجئے موخہ چھوٹ نہ جائے ارفان سٹیل نزد اغبال بینار احمدی بازار نظم ابباد فون نمبر 970-1033-147 الیکٹرونک اشیا کی دنیا کا منفرز ستارہ وہ بھرو سے مننام سدی اک انٹر پرائزز بیسٹ پر بیسٹ آفر نتنے ڈیزائن اور جدید تقنیق کے الیکٹرونک اشیاں کی خریدی کے لیے ضرور تشریف لائیے صدیق انٹر پرائزز ہمارے یہاں جملہ الیکٹرونک سامان فریج کولر واشنگ مشین اے سی اوینس اور بہت کچھ جواب کی ضرورت بھی اور گھر کی سجاوت بھی واجبی قیمت اور ای ایم آئی کی سہولت پر زیرو پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ صدیق انٹر پرائزز پر دنیا کی مشہور و معروف کمپنیوں کے تمہامی الیکٹرونک اشیاں دستیاب ہیں کامیابی کے ساتھ گزشتہ دس برسوں سے دنیا کا نمبر ون برینڈ ہائیر جرمن کی مشہور کمپنی کا لیبر بھی ہمارے یہاں معزز کا حقوں کیلئے دستیاب ہے دسیرہ کا خصوصی آفر تو فائدہ اٹھائیے صرف صدیق انٹر پرائزز نزدہ ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڑ نظام آباد پروپرائیٹر زویب احمد صدیقی فوڈ نمبر نائن ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس مخفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف آزمین حج ڈبل سکس ڈبل سکس ڈبل سکس پر آزمین حج دو ہزار بیس کے لیے درخواست فارمس کی رسم اجرائی تقریب کا انیخات کیا گیا اس تقریب میں ٹی آر ایس ریاستی سیکریٹری تاریخ انساری نے مہمان خطوصی کی حیث سے شرکت کی تقریب صدر آبت خاسمی اور محمد حبیب کی زیر نگرانی منقض ہوئی اور فارمس کی تاریخ انساری و زمدران کے ہاتھوں رسم اجرائی عمل میں آئی اور آزمین کو درخوت فارمس حوالے کیے گئے اور ان کی تفصیلات وہ خانہ پوری کے بعد آن لائن کیا گیا اس موقع پر حج کمیٹی زمدران نے بتایا کہ دس اکتوبر تا دس نومبر تک روزانہ صبح دس بجے تا شام پانچ بجے مستعید پورا میں واقع دفتر پر فارمس کے ادخال وہ خانہ پوری وہ آن لائن کی مفت قدمات فرہم کی جا رہا ہے خواہش بند حضرات استفادہ کرنے کی خواہش ظاہرگی دس اکتوبر سے لے کر دس نومبر دوہزار انیس تک جو لوگ دوہزار بیس میں حد کھ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو نظام آباد اسٹک ہسوسائٹی کا جو آفس ہے مستعید پورے میں وہاں پر ہمارے نوجوان خدمت گزار جو ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے صبح دس بجے سے لے کر شام کے پانچ بجے تک متحدہ زلہ نظامباد کے جتنے حجاج ہے وہ آ کر اپنے فارم کی خانہ پوری اور فارم کو جو ہے آن لائن کرنے کی کاروائی یہاں پر ہوگی اس طریقے سے جہاں سے جو سا آجیوں کا سفر شروع ہوتا ہے پھر واپس پہنچے تک بھی جو آپ لوگ اپنی جیتو جہر کے ساتھ فکر کے ساتھ حبیب بھائی اور تمام نوجوان فارم کی ٹیم جو لگی رہتی ہے وہ قابلے ہماری لیے بخر ہے اور قابلے مبارک بات ہے اور آج سے آج رسم اجرائی ہے دوہزار انیس اور دوہزار بیچ کے فارموں کی حاجیوں کی لیے اور تمام لوگ جو ارادہ کر رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر حاضر ہے اور یہاں سے آس کی تاریخ سے ہی جو ہے دسٹک ہر سوسائیٹی میں جو ہے خانہ پوری کا نظم خانہ پوری کا جو ہے ذمہ داری ہو رہی ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ اس سوسائیٹی ڈسٹک سوسائیٹی کے ذریعے اس مصطف پورا کے آفیس میں جو ہے اگر آپ اپنی فارم کی خانہ پوری کروا سکتے ہیں بعض علاقے رات کے اوقات اندھیری میں تو بعض علاقوں میں دن میں اسٹریٹ لائٹ جلدی ہوئی نظر آتی ہے کئی برقی یونٹ کا ہو رہا عزیاء ذمہ دار کون توجہ کی ضرورت شہر کے بعض علاقوں میں رات کے وقت اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور عوام کو اسٹریٹ لائٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہوتی ہے اور اشد ضرورت والے علاقہ اسٹریٹ لائٹ کی سہولت سے محروم ہے تو بعض علاقوں میں دن کے اوقات بھی اسٹریٹ لائٹ جلدی نظر آئی اور کئی یونٹ برقی ضائع ہو رہی اور اس کئی برقی یونٹ کے عزیاء کا ذمہ دار کون اور دن کے اوقات ان لائٹ کو بند کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں توجہ کی اشد ضرورت برقی لائن کے کاموں کے دوران بجلی گرنے سے برقی لائن میں کرنٹ آ گیا اس حادثے میں 21 سالہ نوجوان کی بڑھ سر موقع موت دو شدید زخمی مرنے اور زخمی ہونے والوں کا تعلق کال کرتا سہی وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے ملازم بتائے گئے بانسورہ رورل پولیس نے اس زیمن میں کیس درش کیا تفصیل دیکھتے ہیں بانسورہ پٹلم شہرہ پر بینگلوٹ سے برقی سربرائی کے لیے برقی کی بڑی لائن کھینچی جا رہی ہے جس کے کام جاری ہے اور ان کاموں کے لیے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ملازمین کی خدمات لی جا رہی شہرہ پر لائن کھینچنے کی کام انجام دیے جا رہے تھے کہ تیز ہوا کے ساتھ بجلی گرنے سے بند برقی لائن میں کرنٹ آ گیا جس کی وجہ موقع پر 21 سالہ رفی کی موت ہو گئی مزید دو ملازمین زخمی ہو گئے جنینی زمباد سرکری دواخنہ منتخل کیا گیا جبکہ بعد پنچنامہ ناش کو بانسوڑا ایریا دواخنہ منتخل کیا گیا رورل سیائی ٹاڑا بابو نے اس زیمن میں کیس درچ کرنے کا اظہار کیا حکومت بے ہسی کا مظاہرہ کر رہی جس سے عوام کو مشکلیں پیش آ رہی آٹی سی ملازمین کی حرطال واجب حکومت پر سابقہ وزیر صدرشن رڈی کی کڑی تنخید ایڑپلی منڈل صدر کانگریس نرسنگ یادف کی والدہ کے انتخال کے بعد سابقہ راستی وزیر صدرشن رڈی نے ان سے ملاقات کی اور انہیں پورسا دیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے راستی حکومت پر کڑی تنخیدے کی اور آٹی سی ملازمین کے مطالبات کی ایک سوئی نہ کرنے پر حکومت پر بے ہسی کا الزام آئیت کیا اور برہمی ظاہر کی اور آٹی سی ملازمین کی حرطال کے سبب عوام کو ہو رہی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے آٹی سی ملازمین کے مسائل کی ایک سوئی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تحریک تلنگانہ میں آٹی سی ملازمین کی خربانیوں کو فراموش کرنا خابل مضمت ہے اور ان کے مسائل کی ایک سوئی کی خوہش ظاہر کی اسی طرح نظام ساگر اور گپتہ علی ساگر آیاکٹ کے کسانوں کو بھی آبی قلط کا مسئلہ اور ان میں تشویش کا اظہار کیا اور ان آیاکٹ کے کسانوں کو آبی قلط سے بچانے اور ان کی فلاہ کے لیے حکومت اخدمات کرنے کا مطالبہ کیا اور اہدداران حکومت کے علم میں لاتے ہوئے ٹینل کے کاموں اور چھوٹی لیفٹوں کی تعمیر کے ذریعے آبی سربرائی کو یقینی بنانے کے لیے اخدمات کرنے کی خوہش ظاہر کی کی خوہش ظاہر کیا مجتعق ذہین وقابل طلبہ کو تعلیم کے میدان میں معاشی امداد کی غرصے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا سکولرشپ پروگرام اور امیدواروں سے انٹرویو کا انعقاد شہر کی مالا پلی میں واقع ایک پریویٹ گسٹ ہاؤز میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے ملت کے ذہین وقابل طلبہ جو معاشی طور پر کمزور ہے انہیں تعلیم کے میدان میں معاشی امداد کرتی ہوئی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے اسکولرشپ پروگرام کی جاتی ہے اسکولرشپ کی فراہمی کے لیے طلبہ سے انٹرویوز کا انعقاد کیا گیا اور تعلیمی تفصیلات وہ دیگر معلومات حاصل کی گئی اور بعد تحقیق مختلف طلبہ کو مندخب کرتے ہوئے انہیں اسکولرشپ فراہم کرنے کا ذمہ دارہ نے اظہار کیا اسکولرشپ فراہمی کے لیے ایک سماجی دنزیم ہے اسی کے سلسلے میں آج نزام باد میں جو اچھے اسکولرشپ کے لیے ہر سال کی طرح اسکولرشپ پر کھا گیا جو اسکولرشپ کے لیے آرلین اپنے کرے بچے انٹرویو کا انٹرویو تھا انہوں سے انگیشتوز میں مالا پلیو میں تو رحمہ اللہ کئی سارے طلبہ اس انٹرویو میں حصہ لیے مشاء اللہ جل سے جل 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 مستحق ہے طلبہ تو مہت سارے آئے لیکن اس میں جو مستحق ہے ان کو سروے کر کر مشاء اللہ جل سے جل ان کو چک ڈیسٹوریشن کیا جائے گا اختتام سے قبروں پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر آٹیسی ملازمین کی ہر تال چھے وے روز میں داقل آٹیسی نظم ابباد کو چھے روز میں کروڑوں کا نقصان ملازمین کا مسائل کے حل کے لیے احتجاج حج دوہزار بیس کے لیے درخص فاموں کی رسمیں اجرائی وہ خانہ پوری آزمین و آزمات حج سوسائٹی کی قدمات سے استفادہ کریں حج سوسائٹی ذمہ داران آٹیسی کی ہر تال کے پاس بس سٹینڈ ویران تو ریل ویسٹیشن پر مسافرین کا حج دام برقی کی بڑی لائن کے کاموں کے دوران بجلی گرنے سے تاروں میں برقی آگئی حاصل میں ایک کی موت دو زخمی تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے احطاب پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی دے اجازت اللہ حافظ